بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم زکاة کون لے سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ جب رمضان کا مہین آتا ہے یا شعبان یا رجب کا تو وہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ لوگ ان کو زکاة دیں اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فلان شخص کو زکاة دیں یا فلان شخص کو زکاة دیں لیکن پوچھتے ہیں کہ آیا ان کو ہم زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اس بارے میں چونکہ زکاة ایک فریضہ ہے جس طرح زکاة نکالنا فرض ہے اس طرح اس کو اصل مستحق تک پہنچانا یہ بھی اسی مزکی یعنی جو زکاة نکال رہا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا جو مصرف ہے جو اس کا مستحق ہے وہیں خرج کرے اور اگر اس نے اس میں لا پرواہی کی تو زکاة ادا نہیں ہوگی تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کون وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکاة دے سکتے ہیں تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ زکاة کا مستحق مسلمان ہے کسی کافر کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس پانچ چیزیں یا ان میں سے بعض ہوں اور اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچے ساڑھے باون تولہ چاندی کا مطلب ہے چے سو بارہ اشاریہ تین پانچ گرام چاندی اگر کسی کے پاس ان پانچوں یا ان میں سے بعض کا مجموعہ اس مالیت کا ہے تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اگر کسی کے پاس یہ پانچوں ہیں یا ان میں سے بعض ہیں تو ایسا شخص زکاة لینے کا مستحق نہیں ہے اور قربانی کے دنوں میں اس پر قربانی اور عید الفطر کے موقع پر اس پر صدق فطر واجب ہوگا وہ کون سے رشتدار ہیں جن کو زکاة نہیں دے سکتے جس شخص کے ساتھ رشتہ ولاد کا ہو یا رشتہ زواج کا ہو اس کو زکاة نہیں دے سکتے رشتہ ولاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی اصول سے مراد ہے اور اوپر تک اور فروع سے مراد ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک یہ وہ رشتدار ہیں جن کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ان کے مالی حقوق ادا کرنا انسان پر لازم ہے ان کے نفقہ ان کے اخراجات پورا کرنا انسان پر لازم ہے زکاة سے یہ فریضہ ادا کرنا جائز نہیں ہے اور نمبر دو جس کے ساتھ رشتہ زواج ہو یعنی میاں اپنے بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو زکاة نہیں دے سکتے بنو حاشم کو بھی زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی بنو حاشم سے مراد پانچ خاندان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاندان ان کی جو اولاد ہیں ان کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی یہ اتنے بڑے خاندان ہیں اور ان کا مسلمانوں پر اتنا بڑا حق ہے کہ زکاة سے یہ حق ادا نہ کیا جائے بلکہ دیگر عطیات سے اور ہدایہ اور تحائف سے ان کی مالی امداد کیجئے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے زکاة سے نہیں اس لیے کہ زکاة میل کو چیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاندان کے لیے یہ میل کو چیل جائز نہیں ہے یتیم اور بیوہ کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ جو بھی یتیم ہے جو بھی بیوہ ہوگی تو وہ لازمان زکاة کے مستحق ہے تو یہ تصور غلط ہے اصل مدار اس کا صاحبی نساب ہونے اور نہ ہونے پر ہے کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی خاتون بیوہ ہے لیکن اس کے پاس بہت سارا مال موجود ہیں تو اگر بیوہ ہو اور اس کے پاس یہ جو میں نے پانچ اموال بتائیں یہ ان پانچوں یعنی میں سے بحث کا مجموعہ اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اس بیوہ کو زکاة دینا اچھی بات ہے اور بلکہ وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ یہ تاؤن کیا جائے لیکن اگر اس بیوہ کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان یہ پانچوں یعنی میں سے بعض ہوں اور اس کے مالیت ساڑھے باون ترہ چاندی کو پہنچتی ہو تو ایسی بیوہ کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی اسی طرح یتیم اگر یتیم غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو زکاة دینا اوروں کی بنسبت زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے لیکن اگر اس یتیم کے پاس مال موجود ہے اس کو میراس میں ملا ہے یا اور کسی طریقے سے ملا ہے تو اس یتیم کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ بچہ آپ نے دیکھا کہ مالی اعتبار سے وہ بہت غریب ہے اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں چھوٹے بچوں کو جیسے بعض مرتبہ مدرسوں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا اسکول میں کوئی بچہ آپ کو نظر آیا چھوٹا بچہ ہے غریب نظر آیا اور آپ اس کو زکاة دینا چاہیں تو زکاة ادا ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے نابالغ بچے ان کو زکاة دینے نہ دینے کا دار و مدار اس کے باپ پر ہے اگر اس کا باپ مستحق ہے زکاة کا تو اس کی نابالغ اولاد کو بھی زکاة لگتی ہے زکاة دے سکتے ہیں اور اگر اس کے والد خود مالدار ہیں تو ایسے نابالغ بچے کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی البتہ مالدار باپ کی بالغ اولاد اگر فقیر ہے محتاج ہے غریب ہے تو ان کو زکاة دے سکتے ہیں میاں بیوی میں سے ایک غریب ہے اور ایک صاحب انعصاب ہے تو جو اس میں غریب ہے صاحب انعصاب نہیں ہے اس کو زکاة دے سکتے ہیں اور جو مالدار ہے اس کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ